پہلے شیعہ مسلک تھا آج الحمدللہ اللہ نے مجھے علیہ حدیث کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو بیج دینا ہے تو اور آپ نے آ جانا ہے یہ پہلے آپ کا اور مسلک تھا آپ اس مسلک میں دوبارہ ہیں فرقہ پہلے اور تھا آپ کا تو یہ کتنی سچائی ہے اس میں یہ صحیح بات ہے میں آٹھمی کلاس میں پڑھتا تھا میری تقریباً بارہ سال اس وقت عمر تھی تو میرے دو بھائی تھے میرے ساتھ پڑھتے تھے تاہر صاحب اور آصف صاحب ہمارے گاؤں کے قریب ہی گاؤں ہیں ہمارے دیرہ جو ہے نا اس کے قریب ان کا گاؤں ہیں تو مولانا محمد صاحب شیخ اپری رحمت اللہ علیہ کا بیان تھا تو فرمانے لگے کہ ہمارے مولانا صاحب آ رہے ہیں تو آئیں آپ بھی سنیں میں نے کہا یار میں تو وابیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا میں تو تمہارا چیرہ نہیں دیکھنا چاہتا تم کہتے ہو ہمارے مولوی صاحب کو سنو جادو ہوا ہے آپ کے مولوی ہی لو دور بیٹھ کر سن لو تو خیر میں چلا گیا وہاں گاؤں میں نا عطا اللہ ہمارے ایک بھائی ہیں عطا اللہ سیال ان کے گھرمے میں بیٹھ گیا اور ساتھ ہی مسجد تھی سپیکر جو چل رہے تھے آواز اوپر والے سپیکر چل رہے تھے تو شیخ اپری صاحب رحمت اللہ علیہ نے زور کی نماز کے بعد ان کا بیان ہوا تو انہوں نے خطبہ پڑا اور قرآن پاک کی آیت پڑی وہ مجھے اب بھی یاد ہے یا ایوہ یا ایوہ الناس وبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لالکم تتقون یہ آیت انہوں نے پڑی اور میں مسجد سے اٹھ کر گھر سے اٹھ کر مسجد میں چلا گئے ان کا میں نے بیان سنا جب ان کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا جو عقیدہ ان بزرگوں کا ہے نا آج کے بعد میرا بھی وہی عقیدہ ہے تو پہلے شیعہ مسلک تھا آج الحمدللہ اللہ نے مجھے اہلِ حدیث کیا ہے اور سارے خاندان کو بھی الحمدللہ اہلِ حدیث اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے اور یہ اللہ کی مربانی اس اللہ نے کیا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور آج بھی ہماری برادری جنگ میں اور ادھر اپنا عارف والا میں اور کئی علاقوں میں الحمدللہ ہماری برادری جو چدر ہماری برادری جاتے ہیں وہ بہت زیادہ شیعہ ہیں لیکن کافی الحمدللہ وہ بدل رہے ہیں اور الطاف چدر صاحب ہیں آفتاب صاحب ہیں شہزاد صاحب ہیں اور ادھر ماشاءاللہ جعفر حسین صاحب ہیں تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ کافی تبدیلی آ رہی ہے ہماری برادری جو